تو اس وجہ سے جب بھی کبھی کسی گناہ کا دعیہ پیدا ہو جب بھی کسی ناجائز کام کی خوش دل میں جنم لے جب بھی کسی حرام کام کو دل مچ لے تو اس کو قربان کرو اس کو قربان کرو مثلا جب زندگی گزار رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے مجلسیں بھی ہیں اور مجلسیں گرم کرنے کا ایک لازمی حصہ تقریباً یہ ہے کہ اس میں کسی کی غیبت ہو جائے گی اور جب غیبت کرنے کو دل چاہے گا تو دل مچے گا کہ فلاں کا ذکر آگیا ہے لاؤ یہ بات کہہ دوں مدہ آ جائے گا مجلس گرم ہو جائے گی لوگ اس جملہ بازی پر اس فکرہ بازی پر واہ واہ کریں گے یہ دل میں چل رہا ہے اس وقت تمہیں یاد آئے کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور اس وقت میں یاد آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ غیبت زنا سے بھی بتر گناہ ہے اور اس خیال کے آنے سے تمہارے دل جو مچل رہا تھا غیبت کرنے کو کسی دوسرے کا برائی سے ذکر کرنے کو جو دل چاہ رہا تھا تم اللہ کے آگے اس کو اللہ کے سامنے اس کو قربان کر دو یہ ہے قربانی جو مطلوب ہے یہ ہے میری زندگی اللہ کے لئے بازار میں نکلے ہو چاروں طرف نگاہوں کے لئے فتنے ہیں اور صورتیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ دل مچل رہا ہے کہ نگاہ ڈالو لذت لے لو تھوڑے دیر کا مزہ حاصل کر لو تصویریں لگی ہوئی ہیں بے پردگی کا سیلاب ہے اور نگاہ اس کی طرف ڈالنے کو دل مچلتا ہے دل چاہتا ہے کہ کر گزروں اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تمہارا جینہ اللہ کے لئے ہے کہ نہیں ہے اللہ کے لئے ہے یا اپنے نفس کے خواہشات پوری کرنے کے لئے ہے اگر اللہ کے لئے ہے تو پھر یہ جو تمہاری خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے اس کو کچل نہ ہوگا اس کی قربانی دینی ہوگی اور جب قربانی دو گے تو پھر یہ کہنے کا تمہیں حق حاصل ہے کہ میری زندگی اللہ کے لئے ہے تو بات صرف بکرے کے گلے پر چھوڑی پھیر کر ختم نہیں ہوتی گائے کے گلے پر چھوڑی پھیر کر قربانی نہیں پوری مکمل نہیں ہو جاتی بلکہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جینا مرنا بھی اللہ کے لئے ہے جس طرح تم نے اس کی قربانی کر دی اپنی خواہشات کی قربانی کرو اپنے جذبات کی قربانی کرو اپنے دل میں امٹنے والے تقاضوں کی جو اللہ کے حکم کے خلاف لے جا رہے ہیں ان کی قربانی کرو تو اس قربانی کرنے سے تمہاری زندگی اللہ کے لئے ہوگی اور یہی در حقیقت کام بظاہر مشکل لگتا ہے بظاہر مشکل لگتا ہے اللہ بچائے جب عادت پڑ جاتی ہے بری کسی ناجائز کام کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑتے ہوئے دل پر آرے چلتے ہیں بہت مشکل لگتا ہے لیکن اس مشکل کو آسان بنانے کا راستہ بھی یہ ہے کہ اس مشکل کو اس کروئے گھونٹ کو ایک مرتبہ زبردستی اپنے اوپر زبردستی کر کے پی جاؤ پیوز گھونٹ کو تو اللہ تبارک و تعالی پھر آسانی بھی پیدا فرما دیتے ہیں جون جون بندہ ہمت سے کام لیتا ہے جون جون بندہ ایک طرف اپنے ہمت سے کام لیتا ہے جو صرف اپنے اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ میں اس مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں میرے نفسانی تقاضے میری نفسانی خواہشات میرے جذبات مجھے گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں میں کہیں بہک نہ جاؤں اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے بچا لے کوشش اور ساتھ میں رجوع اللہ کوشش اور اللہ تعالی سے رجوع کر کے مانگنا تو اللہ تبارک و تعالی پھر راستے کھول لیتے ہیں دو چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہوں گی کوشش اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے مانگنا یا اللہ باہر نکل رہا ہوں نہ جانے کیا منظر سامنے آ جائے نہ جانے کس مشکل میں کس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں اے اللہ میری حفاظت فرما لیجے اے اللہ میری نگاہوں کی حفاظت فرمایے اے اللہ میری زبان کی حفاظت فرمایے اے اللہ میرے کانوں کی حفاظت فرمایے رجوع اللہ اور اپنی طرف سے کوشش ہمارے حضر رقیم الامت قدس اللہ تعالی سے روکا یہ جملہ میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے حضرت سے سنا اور کتنی مرتبہ حافظرات کو سنایا مگر ہر مرتبہ دل چاہتا ہے کہ اس کو دہرائے جائے فرمایا کرتے تھے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کسی طاعت کے انجام دینے میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے اور جب کسی گناہ کا تقاضی دل میں پیدا ہو تو اس گناہ کا مقابلہ کر کے اس تقاضی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے فرمایا کہ اسی سے تعلق معاللہ پیدا ہوتا ہے اسی سے باقی رہتا ہے اسی سے ترقی کرتا ہے کیا مانا کہ اپنے اوپر زبردستی اپنے اوپر زبردستی طاعت کے کرنے کے لیے زبردستی گناہ سے بچنے کے لیے زبردستی جب تک یہ ایک مرتبہ ہمت کر کے نہیں کروگے اس وقت تک جینا تمہارا اللہ کے لیے نہیں ہوگا محی میری زندگی ومماتی میری موت سب اللہ کے لیے رب العالمین کے لیے کب ہوگی جب ہمت کر لوگے اور یہ عظم کر لوگے کہ دل کتنا ہی مچل رہا ہو لیکن میں کسی صورت اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا یہ جب عظم اور اپنے اوپر زبردستی کر کے اپنے خواہشات کو کچل کر جب ان کی قربانی دے کر جب گناہوں سے بچوگے تو اسی نسبت سے اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا اسی نسبت سے قرب حاصل ہوگا اللہ تبارک وطالعہ کو وہ دل بہت پسند ہے جو اس کی طاعت میں ٹوٹیں یعنی وہ خواہشات کی قربانی دے کر آدمی اپنے دل کو توڑے دل تو چاہ رہا تھا کہ گناہ لیکن اللہ تبارک وطالعہ کے تصور سے گناہ سے دبردستی کر کے اپنے آپ کو روک لیا شیشہ تھا دل کا چکنا چور ہو گیا اس وجہ سے لیکن جو چکنا چور ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے تو اللہ تبارک وطالعہ پھر اس کو اپنے محبت کا معرفت کا تعلق کا مورد بناتے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہ بچا بچا کہ تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ نہ بچا بچا کہ تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز ترہ نگاہ آئینہ ساغ میں یہ تو دل تو بنایا اللہ میں نے یہ ششہ اس لئے بنایا کہ یہ ٹوڑا جائے اس کو یعنی اس کے خواہشات اس لئے پیدا کی ہیں تاکہ کچھ لی جائیں ارے بھائی فرشتہ فرشتے بھی تو تھے دنیا میں کائنات میں تصویر تقدیس میں لگے ہوئے تھے ان کے دل میں کوئی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا لیکن اللہ میں نے کہا کہ نہیں یہ کافی نہیں ایسی مخلوق ہونی چاہیے جس کے دل میں گناہ کے جذبات بھی ہوں جس کو گناہ کرنے کا دل بھی چاہے اور پھر وہ ہمارے خاطر اپنے دل کی خواہش کو توڑ کر اس کی قربانی دے کر ہماری خاطر سے قربانی دے اور اپنے آپ کو زبردست کر گناہ سے بچائے تو وہ ہوگا وہ ایسی مخلوق ہوگی کہ فرشتوں سے بھی میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ مخلوق کسی پیدا کر رہا ہوں ایسی پیدا کر رہا ہوں کہ یہ گناہ بھی کیونی نہ صرف صلاحیت رکھتی ہے بلکہ گناہ کے جذبات اس کے دل میں موجے مارتے ہیں اس کے باوجود جب یہ میرے تصور سے میرے حکم کی خاطر مجھ سے قرب حاصل کرنے کے لئے جب یہ اپنے دل کی خواہش کو کچلتی ہے تو یہ تمہارے سے اے پرشتو تم سے آگے بڑھ جاتی اگر حضرت یوسف علیہ السلام میں انسانی جذبات نہ ہوتے لقد ہمہ بھی نہ ہوتا ہمہ بھی ہاں نہ ہوتا کچھ خیالی نہ ہوتا کچھ تصوری نہ آتا گناہ کا تو کیا فرق کیا کمال تھا کہ گناہ سے بج گئے ارے کمال تو اسی ہوا کہ خیال آ گیا لیکن پروردگار کا برہان دیکھ کر رک گئے کس طرح رک گئے کس طرح رک گئے کہ بھاگ کھڑے ہو گئے معنی رومی ربطلہ نے فرماتے ہیں بھاگ کھڑے ہوئے کیسے بھاگ کھڑے ہوئے کہ معلوم تھا کہ سامنے دروازے پر تالے لگائے ہوئے ہیں دولے کھانے دروازہ بند ہے راستہ نکلنے کا ہے نہیں لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ بھاگ دروازے تک چلا جاؤں تو اپنے حصے کا اتنا کام کر لوں کہ دروازے تک بھاگ کے چلا جاؤں چلے گئے اور پھر پروردگار کو پکارا تھا اللہ اگر آپ نے مجھ سے یہ ان کا مکر دور نہ کیا تو میں پھر میمائی ہو جاؤں گا جاہلوں میں داخل ہو جاؤں پکارا پروردگار کو اپنے حصے کا کام کر لیا دروازے تک پہنچ گئے اور پھر پکارا اللہ کو کہ اللہ یہاں تک تمہیں آگیا آگے بچانا آپ کا کام ہے تو کیا ہوا جب بندہ اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے تو اللہ یہاں اپنے حصے کا کام کرتا دروازے ٹوٹ تالے ٹوٹ گئے تو مانا فرماتے ہیں کہ گرچہ رخنا نیس عالم را پدید گرچہ رخنا نیس عالم را پدید خیر یوسف وار می بای دوید اگرچہ اس جنیا میں گرچہ سے بچ کر بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا چاروں طرف فتنے ہیں چاروں طرف گرچہ کے آگ بھڑکے ہوئی ہے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آرہا لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام بھاگے تھے کہ دروازے تک بھاگ گئے اس اور بعد میں اپنے اللہ کو بکارا اس طرح تم بھی خیر یوسف وار مبایت دوید اس طرف دوڑ کے تم بھی چلے جاؤ اور پھر بکارو اللہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انشاءاللہ بچائیں گے تمہیں لیکن یہ عظم کرنا ہوگا کہ دل پر چوٹ مارنی ہے زبردستی کرنی ہے اپنی اس خواہش کو کچلنا ہے یہ یہ ایک مرتبہ یہ قربانی دینی ہوگی کب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے اور یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کا عظم کرتا ہے چوٹے مارتا ہے اپنے دل پر تو الحمدللہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے بعض اوقات اس کے بعد ایک کشا کش ہوتی ہے نفس کی اور انسان کے ضمیر کی نفس کی اور انسان کے عظم اور ارادے کی شیطان کی اور انسان کی لڑائی چلتی ہے کشتی چلتی ہے اس کشتی میں جب تم ایک مرتبہ تم نے اس کو ڈھا دیا تو کبھی وہ دوبارہ تمہیں بڑھا دیتا ہے لیکن یہ مایوس ہونے کی بات نہیں آئے پھر دوبارہ تم پھر وہی عمل کروگے تو دوبارہ اس کو ڈھا دوگے اور یہ کشتی چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے طاقت مزمہل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تمہیں اس کے اوپر قابو پانا مشکل نہیں رہتا شروع میں مشکل ہوتی ہے لیکن اس مشکل کا حل یہی ہے کہ اس مشکل کو برداشت کرو اس مشکل کو برداشت کر کے کروے گھونٹ پیو تو پھر ہو جاتا ہے برداشت